موسیقی اسلام علیکم نواز شریف صاحب اور ان کی صاحب زادی اگر یہ کہا جائے کہ آئینی اعتبار سے قانونی اعتبار سے ان کی کہانی سیاست کے اندر مکمل طور پر مکتی نظر آ رہی ہے تو زیادہ غلط بات نہیں ہوگی نواز شریف صاحب کو انتظار تھا بڑے دنوں سے سپریم کورٹ کی جانب سے تفصیلی فیصلہ آنے کا تو تفصیلی فیصلہ سپریم کورٹ کا آج جاری ہو گیا پاناما کیس ریفرنس کے حوالے سے اور تفصیلی فیصلے کے اندر سپریم کورٹ نے جو وجوہات بیان کی تھی اپنی پہلی ججمنٹ کے اندر ریویو کی جو اپیل نواز شریف صاحب کی جانب سے فائل کی گئی اس کو مسترد کرتے ہوئے تمام اعتراضات کو انہوں نے کہا کوئی ایسی ریزن تو بیان کرتے کوئی ایسی وجہ تو بیان کرتے جس کو کہا جا سکتا کہ اس نے فیکٹس کو چیلنج کیا اس میں تو کچھ ایسا ہے ہی نہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں تمام وہ چیزیں جو اپنی ججمنٹ میں پہلے نواز شریف صاحب کی نہیلی کے حوالے سے دے چکے ہیں جس میں اقامہ کی بنیاد کے اوپر ساڑھے چھ سال کے عرصے کی سیلری جسے انہوں نے کہا تھا یہ ایسٹ ہے اور اس کی پوری تفصیل آج دوبارہ جو انہوں نے ریویو پٹیشن کی تفصیلی ججمنٹ جاری کیا اس کے اندر پوری تفصیل بھی اس کی جاری کر دی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ جولائی دوہزار جنوی دوہزار تیرہ تک آپ نے ساڑھے چھ سال کے عرصے تک یہ سیلری وصول کی اور یہ ماضی کی سیلری ہے جو آپ کا ایسٹ ہے یہ کچھ اور نہیں ہے اس کو آپ ڈینائر نہیں کر سکتے اسی طریقے سے اندر ایک شیر لکھا ہے انہوں نے ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لٹا نواز شریف صاحب وہ روز کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا ہمارے پروڈیوسر صاحب نے ٹائٹل کے ساتھ بھی ڈال دیا تو انہوں نے اپنی ججمنٹ کے اندر عدالت نے لکھا ہے ادھر ادھر کی بات نہ کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہ بری کا سوال ہے تو نواز شریف صاحب کو ان حقائق کے اوپر جواب دینا پڑے گا لندن اپارٹمنٹ سے لے کر جو ان کے دونوں بیٹوں اور بیٹی کے حوالے سے جو ڈاکومنٹ سامنے ہے مطلب ایک جگہ پہ جا کے یہ ججمنٹ لکھتی ہے کہ نواز شریف صاحب اسی کی دہائی سے نیک ڈیپ ان بزنس اینڈ پولٹیکس ایور سنس ارلی ایٹیز اسی سے بزنس میں تھے کہ انہیں پتا نہیں ہے کہ سیلڈی کیسے لکھتے ہیں اور ریکارنٹ کیسے بھرتے ہیں اور جو ڈیکلیریشن ہے نومینیشن فارم کے اندر انہوں نے لکھا کہ جب ایک کینڈیڈیٹ فائل کر دیتا ہے اور دست دیتا ہے اس کے بعد اس میں اس کو گنجوائش نہیں دی جا سکتی انہی تو سارا نظام ہی تباہ ہو جائے گا جب آپ ڈیکلیریشن ایک دیر دے رہے ہیں اور اس کے اندر انہوں نے حوالے دیا ہے کہ ایک صاحب جو تھے وہ گریجویٹ نہیں تھے انہوں نے لکھ دیا گریجویٹ ہے تو اس کو عدالت نے ناہل قرار دیا صرف غلط بیانی اس کرنے کے اوپر کہ اس نے اپنی ڈیکلیری کو غلط لکھا ہوا ہے جو اس کے پاس ہے نہیں اسی طریقے سے انہوں نے یہ جو میوچول لیگل اسسٹنس اور سپلیمنٹری ریفرنسز داخل ہونے ہیں اس کے اوپر جو اتراز اٹھایا گیا تھا اس کے جواب میں بڑی سٹرونگ ایبزرویشن ہے اور میرے خیال میں سارے اس کیس کی بنیاد ہوگی یہ ایبزرویشن وہ کہہ رہے ہیں کہ 175.2 کے تحت کانسٹویشن میں یہ جو اتراز اٹھایا گیا تھا جنہوں نے کہا could have been given some weight had there been no institutional capture, seer and subjugation of all the important institutions of the state including NAB, SECP, FPR, State Bank of Pakistan, National Bank of Pakistan کہ اگر یہ تمام ادارے جو ہیں آپ کے ذاتی ملازم یا غلاموں کی طرح کام نہ کرتے تو شاید اس کے اندر کوئی وزن ہوتا آپ کے آرگومنٹ میں لیکن یہ ادارے تو آپ کے ملازم بنے ہوئے ہیں اور آگے NAB کے حوالے سے دوبارہ بھی جا کے یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے monitoring judge اس لئے ڈالا ہے کہ ایک تو سپیڈی ٹرائل ہو 6 ماہ کی مدت بھی اس لئے لگائی اور monitoring judge پہلے بھی لگتا ہے نئی بات نہیں ہے اور اس کا مقصد انصاف کو transparently یقینی بنانا ہے اس لئے نہیں ہے کہ سارا کچھ دفن ہو جائے ہم order جاری کریں اور بعد میں سارا کچھ دفن ہو جائے لیکن اس سے آپ کے حقوق متاثر نہیں ہوں گے جو accountability court کا judge ہے اگر کوئی evidence حقائق سے جو قانون شہادت ہے اس کے اوپر پورا نہ عطرتی ہو تو اس کو اٹھا کر پرے پھینک سکتا ہے اس سے آپ کے حقوق متاثر نہیں ہوں گے تو supplementary references جو ہیں اس کو justify کر دیا ہے اس تفصیلی فیصلے نے اور صبح وہ supplementary references داخل ہونے جا رہے ہیں mutual legal assistance کے تحت جو تفصیلات ملیں گی جو خطوط ملیں گے جو شواہد ملیں گے نیب کو غیر ملکی جائدادوں کے حوالے سے وہ بھی نیب فائل کرے گا اور ایک مریم نواز نے calibrary font بڑا پاپلر ہوا تھا وہ calibrary font جو تھا پہلے تو اس کا مزاق اڑایا گیا لیکن اب قانون کا مزاق اڑانا ہے تو صبح عدالت میں عدالت ان کو welcome کرے گی کیونکہ forgery اور fabrication کوئی fabricated document fake document عدالت کے اندر submit کرنا اس کی شاید پانچ سال سزا ہوتی اور اگر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ fake document ہے calibrary font اس عرصے میں یہ use کیا گیا جس عرصے میں calibrary font ابھی بنا ہی نہیں تھا وہ ایک ایسی دستاویز کے لیے تیار کیا گیا trust date کے لیے جس کو عدالت سمیتی ہے کہ یہ جالی ہے اگر یہ accountability court کے اندر ثابت ہو جاتا ہے تو اس کی الہدہ سے سزا ملے گی باقی چیزیں تو چلیں گی چلیں گی اس calibrary font کے اوپر سزا جو ملے گی وہ بھی کافی بھاری ہے شاید اس کی realization شریف family کے اندر یا نواز شریف صاحب اور ان کی صاحب زادی کے اندر ہمیں لگتا ہے کہ شاید late realization ہے کہ عدالت نے کیا فیصلہ کیا ہوئے اور اس کی کتنی بھاری قیمت چکا نہیں پڑ سکتی ہے اس کا رد عمل ہمیں مریم نواز کی tweets کی شکل میں نظر آتا ہے بڑے غصے کا اظہار نظر آتا ہے جو شاید ان کو helpful نہ ہو ماضی میں بھی ایسی جو tweets کی گئیں کسی بھی جانب سے وہ کسی کے لیے مشکلات کا سبب بنیں سیاسی طبار سے کسی مسئلے کا حل ثابت نہیں ہوئی تو مریم نواز کو اپنی tweet جو ہے ان کو بھی شاید جائزہ لینے کی ضرورت ہوگی انہوں نے کہا فیصلہ اسی دن سنایا گیا تھا جس دن منصفوں نے god father اور سیسلین مافیا جیسی گالی دے کر اپنے تاثب کا اظہار کیا tweet کی گئی ہے سپریم کورٹ کے اس جج کے لیے جس نے god father کے term یوز کی justice خوصہ نے یوز کی تھی اور سیسلین مافیا جو تھا سیسلین مافیا اس judgment میں استعمال نہیں تھا ہوا جب وہ حاشمی صاحب نے ججوں کے اوپر ایک اٹیک کیا تھا تو اس کے اوپر observation دیتے ہوئے سیسلین مافیا شاید justice شیخ حضمت سعید نے term یوز کی تھی اس کا اس judgment سے تعلق نہیں تھا لیکن یہاں بی بی کہہ رہی ہیں کہ فیصلہ اسی دن سنایا گیا تھا جس دن منصفوں نے god father اور سیسلین مافیا جیسی گالی دے کر اپنے تصب کو ظاہر کیا تھا اور دوسرا اوزن کاف فیصلہ اسی دن اچھا یہ روپیٹ ہو رہا ہے جی دوبارہ فیصلہ اسی دن سنایا گیا جب نواز شریف سے سیاسی طور پر ہارنے والے مخالف کو ایک منصف نے خود ایک ناقابل سماعت درخواست دائر کرنے کو کہا یہ شاید اگر عدالت اس کے اوپر آئی ہوپ کے بڑا لینینٹ ویو لے لڑکیوں کے معاملے میں عورتوں کے معاملے کے اوپر زیادہ ایسی سختی نہیں کرنی چاہیے نہیں تو یہ ایک اکیلی ٹویٹ کافی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جیل میں ڈالنے کے لیے ایسے الفاظ جو سپریم کورٹ کے کسی جج کو تاثب زدہ یا متنازع بنانے کے لیے کہے جائیں اس کی میرے خیال میں عزت صرف ایسے پرسن کوسٹن نہیں آپ کر رہے ہوتے ایسے انسٹویشن اس کو مٹی میں ملا رہے ہوتے ہیں تو یہ کافی اسی طرح کی ٹویٹس ہیں جو ججمنٹ کو بھی ججز کو بھی اور سپریم کورٹ کو بھی مٹی میں ملانے کے لیے کافی ہیں فیصلہ اس دن سنایا گیا جب جی آئی ٹی کے بارے میں حقائق سامنے آئے کہ یہ جی آئی ٹی ویٹس ایپ زدہ ہے فیصلہ اس دن سنایا گیا جب مخالف وکیل کے پاس دلیل نہ ہونے کی وجہ منصف خود ان کے وکیل بن گئے جج یونہ دا وکیل بن گیا جج نہیں کیا لیا ہو میں کیس سننے کے قابل نہیں تھا میرے خیال میں بہت ہی نامناسب ہے اس سے زیادہ میں الفاظ استعمال نہیں کروں گا اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں شرکوں ہیں بیریسٹر محسن شاہ نواز رانجا صاحب وزیر ممکر ہے پارلیمانی امور کے سید نوید کمر صاحب سینئر رانواز پاکستان پیپلز پارٹی کے دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اس کے علاوہ ابو یوپ کہ ہمیں ڈاکٹر آریف فل بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے نوید کمر صاحب پہلے اس ٹویٹ کی اوپر بتا دیں بہت مناسب طریقہ کار ہے ججوں کو للکار نے میرا خیال ہے کہ جتنا کچھ بھی کیا گیا ہے میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے یا ان کے وقلہ یا ان کے بیٹی مریم نواز صاحبہ کی طرف سے وہی ان کے اس پوزیشن پہ پہنچنے تک کا کارن بنا ہے اب دیکھیں جب فیصلہ یہ ہوا کہ ایک ججمنٹ آئی ہے تو اس کو آپ ریویو میں جائیں گے اور ریویو ہمیشہ انہی ججز کے سامنے ہوتا ہے جو انیشل ججمنٹ دیتے ہیں تو اگر آپ ریویو میں جا رہے تھے اور ان کو ایک طرف یہ تو خیر بہت سٹرانگ لینگویج ہے جو ابھی آپ نے پڑھی یہ تو ان کو ضلیل کرنے والی بات ہے نا ضلیل کرنے والی بات دن بر دن یہ غصہ جو ہے پبلکلی ایکسپریس کرنا ظاہر ہے کہ آپ اس سے اگری کریں یا نہ کریں وہ تو ایک الگ بات ہوتی ہے نا لیکن عدالت کی عزت کرنا وہ تو ہر سیڈیزن کا پرز ہوتا ہے اور آپ کے اپنی جو قولیفیکیشن ڈسکوالیفیکیشن کا چپٹر ہے اس میں جو ہے یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اگر کچھ نہ ہو اکامہ نہ ہو کچھ نہ ہو اس کے ذنبی جیزیں تو ڈریکٹلی آپ کو ڈسکوالیفائی کرتی ہیں اور پلس اگر آپ کو کنٹیپ میں یہ ٹویٹ کافی ہے کنٹیپ میں کنٹیپ میں ہولڈ کر کے اور آپ کو صرف ایک دن کی بھی سزا دے دیں تو یوسیٰ رضا گلانی والا حال ہوگا پانچ سال کے لیے ڈسکوالیفیکیشن کی مور کسی اور کیس کے بغیر ہی لگ جائے گی محسن شاہرماز رنجا سب کیا پارٹی میٹنگ کے اندر کیا اس طرح کی باتیں ڈسکس نہیں ہوتی ہیں کہ سپریم کورٹ کو ہم سریعام گالیاں نکالیں اور نوازیف صاحب کی اپنی صاحب زادی نکالیں تو کیا بہت اچھا تاثر جائے گا دیکھئے ہم سپریم کورٹ میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو پانچ رکنی بینچ کے ساتھ کمپیریزن کرنا ہمارا جو شکوہ ہے یا ہمارے جو اترازات اور تحفظات وہ پانچ رکنی بینچ کے فیصلے سے متعلق ہیں ہم پوری سپریم کورٹ کے بارے میں بات نہیں کرتے ہم کیوں بات کریں جب جسٹس جج ہیں ہم نے کہیں سے انڈیا سے امپورٹ یہ میری بات سنی ہمارے تحفظات ہیں اگر ہم فیصلے کے اوپر ہمارا ایک تحفظہ ہے فیصلے کے اوپر تحفظات کا اظہار کریں آپ نے ریویو پیٹیشن بھی فائل کی اس کا فیصلہ بھی آگیا لیکن آپ کہیں جو ایک اور ریویو پیٹیشن میں فائل کی یہ فیصلہ اسی دن سنا جیا گیا تھا جس دن منصفوں نے گارڈ فادر اور سیسلین مافیا جیسی گالی دے کر اپنے تحصب کو ظاہر کی امجد صاحب یہ مجھے بتائیں میں امجد صاحب نہیں ہوں وہ آپ ان سے بات کر رہے ہیں میں آپ سے یہ بات کروں گا میں آپ کو ملک صاحب بتاؤں گا کہ یہ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں کہاں پہ میں تو قانون جتنا پڑھا میں نے میشہ یہ سنا ہے کہ ججز آل ویس پیک تھرور دیر ججمنٹس ٹھیک ہے سیسلین مافیا کا جب لفظ یوز کیا گیا میں خود کمرہ دالت میں تھا اشتر اصاف کو اسی کیس میں اسی کیس میں پیناما والے پیناما والے میں سیسلین مافیا یوس ہوا تھا آپ رکارڈ درست کر لیں اشتر اصاف کو بلائی گیا رو شرم کے اوپر اس سے کہا گیا کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ سیسلین مافیا بن جائے اچھا ایسے کرتے ہیں اشتر اصاف کو اب اگر وہ آ جائے اشتر اصاف صاحب کو بھی لیے لھی لیکن ایک کام ہسان کر لیتے آپ برسٹر ہیں آپ برسٹر ہیں آپ مریم نواز کے الفاظ چھوڑ دیں آپ بولیں کہ یہ تحصیل زدہ منصفوں نے اب بات یہ کہ کورٹ میں آپ نے لفظ استعمال کر دیا گالی دیکھ کر اپنے تحصیل کا اظہار کیا آپ بولیں سپیم پورٹ آپ دیکھیں ایک لفظ آپ نے کورٹ میں کہہ دیا اپن کورٹ آف لاو میں آپ نے ایک لفظ کہہ دیا وہ ایک سٹیٹمنٹ آپ کیا بیریسٹر موسین شاہنواز گانجا ایک منٹ رکھئے بیریسٹر موسین شاہنواز گانجا یہ لفظ آپ نے کہہ دیں گے آپ کہیں گے میں نہیں کہوں گا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں میں ملک صاحب آپ کو بتا رہا ہوں لیکن کیا آپ یہ الفاظ ہیں ندیم صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ ان ججزوں کو بولیں کہ آپ تحصیل زدہ ہیں آپ نے گالی دی میں ججز کے فیصلے کے اوپر یہ بات کرتا ہوں کہ جی آپ کا جو فیصلہ ہے اگر آپ نے ہم پر کرپشن کا الزام لگانا تھا تو آپ کرپشن کے الزام میں بھلے باہر نکال دیتے لیکن آپ نے جو اکامہ میں نکالا ہے ملک کے متقلے مزیر آزم کو یہ سچے بڑا مزاق کیا ہے دیکھیں آپ نے یوسف رضا گلانی نے خات نہیں لکھا تھا کیا یوسف رضا گلانی کے موں سے ایسے لفظ کنے ہیں کہ سکسٹو ون ایف کا جو بے دریگ استعمال کیا گیا ہے یہاں پہ یہ آنے والے وقت میں ندیم ملک صاحب آپ کے گوشوارے میں جس دل کوئی غلطی ہو گئی نا تو آپ بھی نہیں بچ پائیں گے ان کے گوشوارے میں ان کے وکیل نے کوئی ٹائپو کر دیا تو یہ بھی نہیں بچ پائیں گے میں پبلک آفیس ہولڈ کرتا ہوں یہ بھی نہیں بچ پائیں گے میں پبلک آفیس ہولڈ کرتا ہوں آپ نے جب آپ کہیں بھی کسی طرح پر الیکشن لڑنے کی بات کریں گے جب آپ کہیں بھی کسی طرح پر الیکشن لڑنے کی بات کریں گے تو وہ جو آپ کا گوشوارہ ہے وہ آپ کے لیے یہ سچائی سامنے لے کر آئے گا آپ تو گالیاں نکال رہے ہیں گالیاں نہیں نکال رہے ہیں یہ گالیوں سے کم ہیں محید کمر صاحب یہ تو تاثب زدہ کا لفظ استعمال کرنا آئیم سرپرائز کہ ایک پیلیسٹر اس قسم کی چیز کو دیفنڈ کر رہے ہیں میں تو سرپرائز کر رہے ہیں میں نے دیفنڈ نہیں کیا میں نے لینگویڈ یا میں نے اس کے کانٹنٹ کی اوپر بات نہیں کی میں نے اس کی جو پیچھے یہ یوسف رضا کی لائنی سے بڑا جنات گناہی ہے یہ چھوٹا گناہی ہے ایسے الفاظ انہوں نے بھٹوں نے نہیں یوسف کرتے ہیں جب ان کو پتا تھا کہ ان کو فاسی ملنے والیت تب بھی انہوں نے اس قسم کے الفاظ جو ہے وہ ججوں کے بارے میں جنہوں نے بعد میں ایڈمٹ کیا کہ ہم نے ایک غلط ججمنٹ دی تھی ان کے بارے میں بھی نہیں کہا یہ اس طرح سے کیسے انسٹویشنز چلیں گے ہمارے مجھے عارف علوی صاحب یہ الفاظ جو ہیں چناؤ جو ٹویٹس کی گئی ہیں تفصیلی فیصلے کے اوپر اگر آپ نے نہیں پڑھین تو میں آپ کو یہ مریم بی بی کہہ رہی ہیں کہ فیصلہ اسی دن سنا دیا گیا تھا جس دن منصفوں نے گارڈ فادر اور سسلین مافیا جیسی گالی دے کر اپنا تحصیل ظاہر کیا فیصلہ اسی دن سنا دیا گیا جب مخالف وکیل کے پاس دلیل نہ ہونے کی وجہ سے منصف خود ان کے لئے وکیل بن گئے فیصلہ اسی دن سنا دیا گیا جب جی آئی ٹی کے بارے میں حقائق سامنے آئے کہ یہ جی آئی ٹی وٹس ایپ زدہ ہے اور فیصلہ اسی دن سنایا گیا جب نواز شریف سے سیاسی طور پر ہارنے والے مخالف کو ایک منصف نے خود ایک نقابل سمات درخواست دائر کرنے کو کہا اچھا دیکھیں میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو گارڈ فادر اور سسلین مافیا کہا گیا یہ بالکل اکاسی کر رہا تھا سارے کوٹ کے اندر جس طرح سے کیس رکھا گیا تھا جس طرح سے نیب کام نہیں کر رہا تھا جس طرح سے ادارے نہیں کام کر رہے تھے اس کو عام طور پر ہم مافیا کہتے ہیں کہ مافیا ٹائپ کنٹرول ہے اچھا یہ ان ججز نے استعمال کیا یہ الفاظ جن ججز نے نواز شریف کو ڈسکوالفائی کیا اون دے بیسس آف ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ایسٹرہ اس اعتبار سے میں سے سمجھتا ہوں کہ ان کے کمنٹس تاثب زیادہ نہیں تھے یہ فیصلے کا حصہ تھے نا یا تو وہ کمنٹس ویسے بھی پاس کر رہے ہوتے ہیں یہ فیصلے کے اندر انہیں لکھا دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک کنفرنٹیشن جو جمہوریت کے بڑا سخت خلاف ہے جس انداز سے یہ کنفرنٹیشن پک کیا جا رہا ہے تیسری بات یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ جی اقامے کی بنیاد پر نکالا ابھی تو جو چیزیں نکریں گی تو یہ دو چار مہینے کی اور بات ہے یہ سارا اور بھی صاف ہو جائے گا مگر پبلک کو بے خوف بنانے کے ادوار سے اقامہ 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 کا شور مچ رہا ہے مگر اقامہ بھی ایک جنوین ایشو ہے جس بنیاد پر نکالا گیا اور اقامہ پیچھے اگر صرف میں تو چیلنج کرتا ہوں کہ صرف اس بینک اکاؤنٹ کو لے آئیں جس بینک اکاؤنٹ کی بنیاد پر اقامہ ملا تھا اس کے اندر آپ کو منی رانڈرنگ نظر نہ آئے تو میرا نام بھی آر ایفل بھی نہیں سولہ کمپنی ہے آج دوبارہ سپرینگ کورٹ نے آپ نے جو 23 صفوں کا فیصلہ جاری کیا اس کے اندر وہ سولہ کمپنیوں کے لیسٹ انہوں نے دوبارہ ڈال دیا کہ یہ سولہ آفشور کمپنیز ہیں جس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے ان کے اندر پیسہ جو تھا گھومتا تھا اور کیپٹل ایفزیڈی جس کی بورڈ آف گورنٹس کے چیپنین کے طور پر نواز شریف کو ڈسکوالیفائی ہوں اس سے بھی پیسہ استعمال ہوتا ہے فریکشپ انویسٹمنٹ کو زاہر ہے تو جب اتنا میجر چارج ہو تو وہ آنکھیں بند کر لے سپرینگ کورٹ کیا کرے نہیں کر سکتی یہی میں کہہ رہا ہوں نا اور اس سارے یعنی انہوں نے جو جیجمنٹ دیا اس کے اندر انہوں نے یہی بات دوبارہ لکھی ہے کہ کوئی چیز پرائیما فیسی ساری چیز ہیں پرائیما فیسی انہوں نے کہا کہ مریم نواز is the beneficial اچھا پرائیما فیسی ان کے پاس اتنے مواقع تھے وہاں شو کرنے کے وہاں شو نہیں کر سکے because they have no papers لہٰذا یہ disqualification ایک genuine ہے مگر نواز شریف صاحب نے اور ان کی فیملی نے اس کو politicize کیا ہوا ہے اور politicize شہدت کے طلبگار ہیں سیاسی شہدت کے اعتبار سے جو ملنے کا امکان نہیں ہے اور یہ جو provocation ہے towards the judiciary as well جو فوج کی طرف سے ہے یہ establishment کی طرف یہ دو زومانی باتیں کیے چلے جا رہے ہیں یہ provocation اسی نیت سے ہے نام لکھے لی ہے منصف منصف کہہ کے انہیں لکھا ہے اچھا اور آپ کو معلوم ہے پہلے یہ کہا گیا کہ فیصلہ پہلے لکھا گیا ہے فیصلہ پہلے لکھا گیا ہے آج بھی یہ لکھا ہے آج بھی یہ لکھا ہے تو لہٰذا یہ یہ جو معاملہ ہے یہ they're looking for disqualification میں بات پوری کرلوں they're looking for disqualification اور سیاسی اعتبار سے اس کو play up کر کے جمہوریت کو اتنا سخت مخصان پہنچا ہے یہ دو two zero three کے اندر آپ کو معلوم ہے نواز صلیف صاحب کا سیاسی کھیل جو ہے as a parliamentarian as a prime minister اس فیصلے کے آنے کے بعد sixty two one left میں کوئی اپیل نہیں ہے کوئی اور راستہ نہیں ہے وہ end ہو جاتا ہے نہیں نہیں مگر آپ کو معلوم ہے اس session کے اندر ایک bill move کیا گیا جو مجھے ملا اور مجھے national assembly کی secretariat نے دیا جس کے اندر one eighty four three کو modify کرنے کے لیے one eighty four four ڈالا گیا اور one eighty four five ڈالا گیا یہ تو session جلدی پر ورنہ یہ چاہتے تھے کہ اس فیصلے کی اپیل ہونے کا امکان بڑھ جائے میں تو دکھا چکا ہوں وہ bill دکھا چکا ہوں اب وہ chapter close ہو گیا یہ تفصیلی فیصلہ آ چکا ہے ایک تو یہ بھی آ گیا and secondly ظاہر ہے کہ وہ constitutional amendment ہے ہاں جی ہاں وہ اس طرح سے پاس ہونے اسی ویسے اسی ویسے اسے وانیٹی four four جو ہے اور four five جو ہے اس میں کیا ڈالنے کوشش تھی اس میں تو یہ اپیل میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں رائٹی four four کے اندر یہ تھا کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کرے اس کی اپیل ہونے چاہیے وانیٹی four four وانیٹی four five یہ تھا کہ جتنی سائز کی بنچ نے فیصلہ کیا تھا اس سے سائز بڑھا دیا جائے تو یہ اپنے نوار شریف تیلرڈ لیکن ریٹروسپیکٹیو تو انفرسمنٹ نہیں ہوتا ہے ریٹروسپیکٹیو یہ ہے کہ جی پچھلے ساتھ جیری کورٹ میں آپ جائیں تو ٹائم بارڈ کورٹ سوچتا ہے کہ یار انصاف دینا چاہیے خانون ہے انصاف کا وہ ٹائم بارڈ بھی ایکزمٹ کرتا ہے حریف علیو صاحب یہ کیس ہینڈ ہو گیا آج انشاءاللہ اس کا تفصیلی فیصلہ آیا ہے دواز شریف صاحب کے لیے کوئی راستہ ہے ابھی نوید کمر صاحب سے پوچھنے پھر آپ اس کی بزاعت کریے گا نہیں مجھے تو پہلے بھی نہیں لگتا تھا کہ راستہ ہے بلکہ جو اگلے راستے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ کٹھن ہیں کیونکہ جب نیب کورٹ میں کرپشن کیسز میں ایک آبیس کولیفیکیشن ہونے جا رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ چپٹر اور ڈیپر ہوتا جائے گا اس میں مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آرہا میاں صاحب کو اس سے نکلنے کا ان کو اگر پولیٹیکلی اس چیز کو ہنڈل کرنا تھا تو اور طریقے سے کرنا تھا جگڑا کر کے گالی دے کے کنفرنٹ کر کے ان کو کوئی ریلیف نہیں ملنا ایک مجھے بات ان کی جو پہلی بات ہے وہ تو آپ نے جو کہا نا کہ جی ای ٹی اور یہ رپورٹ تھی اور ریفرنس تھا یقین مانی ہے آنے والے وقت میں قانون کے جتنے طالب علم ہیں اس ریفرنس اور اس جی ای ٹی رپورٹ کے اوپر ایسے ایسے مزامین لکھیں گے اور جو اس ریفرنس اور اس رپورٹ کے اندر بلنڈرز کیے گئے ہیں اگر آپ یہ دیکھیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے جج نے ایک فیصلہ دیا کہ یہ سارے ریفرنسز اکٹھے ہونے چاہیے اور بحث نہیں سنی گئی تو اس کے بیچ میں ریفرنس کے بیچ میں اتنی بنیادی میں اس کو ریفرنس کو جی ای ٹی کو میں تو جی ای ٹی رپورٹ نہیں کہوں گا میں کہوں گا جلدبازی رپورٹ کیونکہ وہ رپورٹ اس جلدبازی میں تیار کی گئی ہے اور اس میں اتنے گیپ شوڑ دیئے گئے ہیں کہ عدالت جو نیاب عدالت ہے اور پروسیکیوشن دونوں موچ عدالت کو تو نہیں میں کہوں گا لیکن پروسیکیوشن کو موچ پانا پڑے گا اس کو ڈیفینڈ کرنے سے پہلے ہوگی آپ کی بات اب میرے سوال کا بھی جواب دے رہے ہیں کافی دیر ساعدہ پروگرام گزر گیا یہ سپریم کورٹ کے پانچ جج تصب زیادہ ہیں انہوں نے تصب میں گالی دی اور فیصلہ اسی دن لکھ لیا تھا پہلے میں ان کی دیکھیں انٹیگریٹی اور ان کی جو کومنٹ ہے جو ریمارک ہے اس کے اوپر میں اس پہ بات نہیں کروں گا انٹیگریٹی ان کی ہے یا تصب لگا ہے باعث نہیں میں نے اس پہ اپنے آپ کو ڈیفائن کر دی ہے میں ایک چیز پہ ضرور بات کروں گا جو میں ہمیشہ سے قانون کی کتابوں میں پڑتا آیا ہوں کہ ججز always speak through their judgments they don't speak in the open court اگر مجھے کوئی نگیٹ کرتا ہے آپ تینوں میں سے نگیٹ کر دیں کہ ججز کومنٹس کے ثروب ہوتے ہیں میں نے قانون کا فلسفہ پیش کیا ہے اگر میں کہتا ہوں کہ انگلینڈ کے سپریم کورٹ میں جا کے دیکھیں دیکھیں آپ نے ایک اوپن کر دیا نہ محاظ آپ نے کیوں الفاظ اس کے آپ ججمنٹ پر سزا دے دیں آپ نے الفاظ میں یہاں اچھا ایسے ہمارے اوپر پیمرا لاز لگتے ہیں دیکھیں آپ کی بنائے میں آپ نے مجھے کہا کہ میں سپریم کورٹ کی جاجی سے غصہ آ کے کچھ کہہ دیتا ہوں تو میں کل یہاں بیٹھا ہوں گا کہ نہیں بیٹھا ہوں گا مجھے آپ نے کہا کہ آپ یہ کہیں کہ تاثب زدہ ہیں یا یہ میں نے نہیں کہا رن جیسا میں نے کیوں نہیں کہا لیکن سیاست کے اندر اور جمہوریت کے اندر مجھے یہ چیزیں نہیں کہنی چاہیے آپ پرووکیشن جب کریں اکسائیں دوسرے کو دیکھیں پرووکیشن جتنی بھی ہو جائیں اور پھر کہیں کہ جمہوریت کے خلاف ایسے نقبال بیان دیں کہ سادش ہو رہی ہے تو پھر یہ سادش ہو انہیں اپنے گھر کے اندر گھنی چاہیے آپ انگلینڈ میں چلے جائیں پرووکیشن جیوری اور ایک یونٹ ٹرائل ہوتا ہے اور جج کا کیا کام ہوتا ہے قانون دیکھنا ٹھیک ہے اور وہ کبھی پرووک نہیں ہوتا کبھی وہ آس پاس کی چیزوں سے گیٹ اوے نہیں ہوتا کیرڈ اوے نہیں ہوتا یوسف رضا گلانی کو کیسے اگر وہ تو ججز کا کام ہے کہ آپ کو اگر ہمیں سزا دے نہیں تو آپ دے دیں یوسف رضا گلانی کو کیسے میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں گا میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں گا ججز کی ہمیشہ ججمنٹس میں یہ آپ نے جو شیر پڑھا ہے ایک شیر بابروان صاحب نے پڑھا تھا میں نے تو عدالت کا شیر پڑھا ہے نوٹ پس ملیا ککھنا ہی لیا اس کے بعد کیا ہی لیا تھا بابروان صاحب بابروان صاحب تھا وہ تو مجھے پتہ ہے آپ نواز ریم کی بیٹی ہو کر ججزوں کو گالی نہیں دے سکتے میں آپ کو ایک بات ضرور کروں سپریم گورٹ گاپ گالی دیں گے اس کی سزا ملے گی کہ دیکھیں اگر آپ اداروں کے بیچ میں بیلنس آؤٹ نہیں کریں گے اور ایک بلکل یہ کہہ جس پروسس میں سے پاکستان کے سابق وزیر آزم کو گزارا گیا اس کے اوپر الزام کرپشن کا لگایا گیا اس کو نکال آتامہ میں گیا دوسری بات جو سب سے بڑا ظلم ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو سب سے بڑا آپ ظلم کرنے جا رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ان پر کیلیوری فانٹ کا لگائیں فرد جرم پہلے آپ یہ ثابت تو کریں کہ ساری جالس ٹرائل جب تک پرنانسمنٹ میں نے جو درخواست دی ہے پڑھ کے سنا رہا ہوں میں آپ کو اس کے اوپر بتاتا ہوں میں نے سن لیا میں آپ کو صرف ایک بات آوں گا مجھے نا آج وہ مولانا صاحب کا ایک وہ بڑا شیر یاد آ رہا ہے کہ یہ کیا کرتے تھے کہ یہ کس روش کی ہیں عدالتیں یہ کس ڈھنکیں ہیں فیصلے نہ نظیر ہے نہ دلیل ہے نہ وکیل ہے یہ تو وہی بات بنی پڑی ہے ججمنٹ سے پہلے ججمنٹ سے پہلے آپ ججمنٹ سے پہلے ایک بندے کو مجرم قرار دینے لگیں یہ ریفرنس تب فائل ہوتا ہے جب آپ کی پہلی ججمنٹ آ جائے جو اس کیس کی مین ریفرنس کی ججمنٹ ہے جو فائل شدہ ریفرنس ہیں جب وہاں پہ یہ سارا الزام ثابت ہو جائے پھر کیلیبری والی چیز کھلے گی آپ کیلیبری والے میں پہلے مجرم بنانا چاہتے ہیں جو بھی ان کے ہیں نا ایڈوائزرز اس پورے کیس میں یا تو ان کو کوئی قانونی عمل یہ بی بی کے ایڈوائزر کون ہے یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری طرف آپ نے قصور بنا دیا چلے مانا یہ ایڈوائزر کون ہے جنہوں نے یہ کہہ ہمارے طرف کے بات آگے لے ادھر بھی جو بڑے قابل ایڈوائزر کی قابل ایڈوائزر نظر آ رہی ہے بار بار یہ کہہ رہا ہے ججز سوٹ سپیک تھوڑی در ججمنٹ میرے خیال سے دو ججمنٹ آ گئے ہیں بڑے کلیریٹی کے ساتھ اب یہ دوبارہ نہیں کہہیں کہ ججز سوڑ سپیک تھوڑی در ججمنٹ ان کا ججمنٹ آ گیا دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ججز سوڑ ناٹ سپیک تھوڑی کمنٹ میں جسٹس نعیم الدین جو چیف جسٹس بنے سندھائی کورٹ کے اس کے بعد سپریم کورٹ میں آئے ان کی عدالت میں کسی وجہ سے کئی مرتبہ گیا اور میں ان کے کچھ کمنٹس مجھے آستہ کیا دیں جب وہ ججز کمنٹس پاس کرتے ہیں انہوں نے جناب وکیل سے کہا تمہیں پر ثبوت تو کوئی نہیں ہے انہوں نے وکیل سے کہا کہ ہمیں بے وقوف کیوں بنا رہے ہو تو ججز جب وہاں پر کمنٹس پاس کرتے ہیں وہ یقیناً فیصلہ نہیں ہوتا مگر میری بات مکمل کرنے دیں میرے بھائی میری بات تو مکمل کرنے دیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ججز یہ جو اگر وکیل ہیں تو یہ اقیناً وکیل ہیں میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں مگر یہ کہ ججز اب اس بات سے کیسے منحرف ہو سکتے ہیں یہ کہیں کہ ججز تو بول چکے ہیں لہذا راستہ نہ پیں میرا خیال ہے بسات کلوز کریں ورنہ یہ جو بات ہے یہ ویسی ہی بات ہے کہ جس آپ کلپریٹ کو جس کو بھی سزا دیں کسی کورٹ میں وہ باہر نکلتا ہے میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا ویٹری کا نشان دیتا ہے کہ جی اب میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا ایک بریک آگیا بریک لے لیں دوبارہ اس ٹاپک پر بریک کے بعد بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں اداروں کے اوپر اگر رزوانہ کی بنیاد کے اوپر اس کو للکارہ جائے ان کی جورسڈکشن چیلنج کی جائے ان کو تصب زدہ قرار دیا جائے ان کو یہ کہا جائے کہ یہ فیصلہ پہلے ہی لکھ لیا تھا اور یہ فیصلوں کے اندر جو انہوں نے ابزرویشن دیں وہ تو ہمیں گالی نکال رہے تھے اور جو پیٹیشن لے کر ادارت کے اندر گئے تھے یا ان کو کوئی اور وکیل نہیں ملا تو یہ جج خود ان کے وکیل بن گئے تھے اس طرح کی باتیں اگر آپ کہیں اور پھر ساتھ کہیں کہ جمہوریت کے خلاف سازش کوئی اور کر رہے تو شاید یہ کچھ چیزیں اپنے اندر جھانکے دیکھ لینی چاہیے کہ سازش کوئی اور کر رہے یہ ہم ٹربل انوائٹ کر رہے ہیں یہ دو بہت بنیادی فرق ہے اور جمہوریت کے اندر جب بہت آگ لگی ہو اس آگ کو بجھانے کے لیے سیاستدانوں کو کوشش کرنی چاہیے بوجی آگ کو دوبارہ لگانے کی یہ سلگانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے یہاں الٹا کام ہو رہا ہے ایک فیصلہ آیا ہے اور فیصلے کے اندر آپ کے پاس لیگل گرانڈز دستیاب نہیں ہیں آپ کے ڈاکومنٹس جو ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ فیک ہیں فوجد ہیں اور دستاویزات جو آپ کو دینی تھی سپریم کورٹ کے اندر سپریم کورٹ مانگتی رہی وہ آپ نے دی نہیں اور آپ باہر نکل کے آپ ان کو کہیں کہ تاثب زدہ ہیں ان کو تو وکیل نہیں تھا ملنا آپ خود ان کے منصف جو تھے خود ان کے وکیل بن گئے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو سپریم کورٹ کی عزت اور وقار کے بھی منافع ہیں اور اس پورے نظام کے چلنے میں بھی شاید بڑی رکاوٹ ثابت ہو سکتی ہیں ہمارے ساتھ جسٹس ناصرہ اقبال شامل ہو رہی ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جسٹس صاحبہ یہ فرمائی گا کہ یہ سپریم کورٹ کا جو ریویو کے اوپر فیصلہ ہے اس میں تو کوئی گنجائش انہوں نے نہیں دی انہوں نے کہا ہم نے جو فیصلہ دیا تھا جو ریزننگ دی تھی وہ ساری سٹینڈ کرتی ہے آپ کے پاس تو لوجک کی کوئی نہیں ہے کس چیز کو سنیں آپ کی تو آج کیا نواز شریف صاحب کے لیے یہ کہانی جو تھی جو ان کی لیگل بیٹل تھی وہ آج اینڈ ہو جاتی ہے سپریم کورٹ کے اندر سپریم کورٹ میں تو جو فیصلہ صادر کیا تھا اس کے اوپر جو انہوں نے ریویو ڈالی اور وہ ریویو جو ہے وہ ناکام ہوئی تو وہ جہاں تک سپریم کورٹ میں پروسیڈنگ ستی ہیں وہ تو ختم ہو گئے مکمل ہو گئے تو آرہار روز کسی نئے بیلو پہ کسی اور مسئلے پر تو سپریم کورٹ میں وہ جاتے ہی رہتے ہیں تو وہ تو چلتی رہیں گی لیکن جو وہ اصل فیصلہ ہے ناہل ہونے کا وہ تو ابسٹینڈ کرتا ہے تو ناہل تو اب وہ پھر مستقل بنیادوں پر ہوگے نا کیونکہ اس میں تو گنجائش اور ہے ہی کوئی نہیں یہ کوئی گنجائش نہیں ہے جب ریویو پٹیشن کا ڈیٹیل ججمنٹ آئی اور اس میں کوئی گنجائش نہیں چھوڑی تو that is the end of the matter تو جسٹس صاحبہ یہ فوریور ڈسکوالیفکیشن ہے سکسی ٹو وان ایف کی فوریور ڈسکوالیفکیشن ہے پہ ظاہر تو یہی انہوں نے کہا ہوئے اب اس میں قانون میں یہ تبدیلی لائے اور وہ ریٹروسپیکٹیو لی لگے تو کوئی اور بات ہے ریٹروسپیکٹیو کی گنجائش ہوتی ہے آئین کے اندر آئین میں تو نہیں ہوتی کیونکہ جو بات پہلے ہوئی اس کو transaction past and closed تصور کیا جاتا ہے اس کے اوپر کچھ ٹویٹس کی ہیں ان کی صاحبزادی مریم نے تو وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ فیصلہ تو اسی دن لکھا گیا تھا جس دن یہ تصب زیادہ جو منصف ہے انہوں نے اس کیس کو سننے کے لیے خود وکیل بن گئے تھے کیونکہ پیٹیشنر کو تو وکیل بھی کوئی نہیں تھا ملنا اس طرح کی انہوں نے language use کی ہے جو نام ناصب ہے اس کے اوپر کیا سپریم کورٹ نوٹس لے سکتی ہے دینا تو چاہیے بھی کیونکہ یہ تو توہین عدالت ہے سرہ سر اور ہر روز کوئی نہ کوئی نئی موشگافی ہوتی ہے جو میں سمچتی ہوں مناسب نہیں عدلیہ جو ہے اس کے بارے میں تو ٹرڈیشنلی یہ بات ہے کیونکہ قانون آپ کے پر آتی ہے مکننہ اور اس کے اکرامل درامت کرتی ہے انتظام اور اگر شہریوں کو کوئی کسی بات کے اوپر کوئی پہنچے تکلیف تو وہ داد رسی کے لیے جاتے ہیں عدلیہ کے پاس تو اس لیے عدلیہ تو جو بھی فیصلہ کرتی ہے وہ انصاف کے اوپر کرتی ہے اور اگر ان کے اوپر اس طرح کی تعمتیں لگائی جائیں تو پھر بتائیں ہمارے کون سا ادارہ ہے جس کے پاس اب جائیں انصاف حاصل کرنے اس کے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں ایک لاس کوئسٹن آپ سے پوچھ لوں کچھ ان کے ٹرسٹ ڈیڈ کے حوالے سے پہلے بھی سوال اٹھا تھا کہ وہ جالی ہے کیلیبری فونٹ استعمال کیا گیا تھا جس وقت وہ ابھی بنا بھی نہیں تھا اس فونٹ کے اندر وہ دستاویزات بنا کے سبمیٹ کی گئے ہیں عدالت کے اندر چیلنج ہوگی جائیٹی نے کہا کہ یہ ساری دستاویزات جالی دستاویزات ہیں نیب والے اب صبح نیب کورٹ کے اندر ایک درخواست لے کے جا رہے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فوج ڈاکومنٹس فیبریکیٹی ڈاکومنٹ سبمیٹ کرنے کا کیس بھی کھولا جائے کیا وہ کیس کھولا جا سکتا ہے اور اس کی سزا کیا ہوتی وہ تو کیس میرا خیال ہے کہ پہلے ہی واضح ہو گیا کہ جب کوئی ایک جس انداز انداز آویلیبل ہی نہیں تھا پرجری جو ہے اور پھر عدالت میں جھوٹ بولنا ہے نیب پرجری اور اس کے علاوہ یہ فراڈ کے عمل میں ہی آتا ہے نیب تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں اس کے اوپر میرا خیال ہے کم سے کم تین سال تو سزا ہو سکتی اور پھر نائلیت ایک علیدہ جو ہے وہ لگ جاتی ہے کہ جو شخص جو ہے وہ غلط عدالت کے سامنے بات پیش کرے تو کشی بات کا اہل تو نہیں رہ سکتا لیکن اب ہر چیز کو اپنے انداز میں اگر دیکھا جائے تو وہ انداز میں ہی دیکھی جاتی ہے کہتے ہیں نا فطرِ ہر قص بقدرِ حمتِ جسٹس ناصرہ جعوید اکبال بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ نوید کمر صاحب یہ معاملہ اتنا سادہ اور سیدھا پہلے دن بھی نہیں تھا لیکن اتنا کمپلیکیٹڈ جتنا بن گیا آپ تو لگتا یہ ہے کہ سارے ایک دوسرے کے خلاف سازش کر رہے ہیں تاثر تو یہی دیا جا رہا ہے مجھے خوف آتا ہے دیکھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ نہیں یہ تو ظاہرے کے سادہ نہیں تھا لیکن اس کو سادہ سمجھا گیا اور میرے حساب سے اس کو قانونی طور سے لڑنا چاہیے تھا سیاسی طور سے نہیں اگر اس کی جو ڈیپت تھی اس میں جو چارجز تھے اس میں جو ساڑھے چھ سال کی سیلی کو بڑا ریڈیکیول کیا گیا کہ یہ اکامہ کی بنیاد کے اوپر ناہل کر دیا کیا وہ درست ہے فیصلہ دیکھیں اب ظاہرے سپریم کورٹ نے دیا ہے تو اس حد تک تو وہ دیفنیٹی درست ہو جاتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ میرے حساب سے تو کورٹ نے ان کو ایک راستہ انہوے دیا کیونکہ دوسرے جو بھی چارجز تھے وہ اس سے کہیں زیادہ سنگین تھے اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ جی وہ سبسیکونٹلی جا کے ٹرائل کورٹ کے اندر پروف کیے جائیں گے پروف نہیں ہو سکتے تو ختم ہو جائیں گے لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کو وائٹ واش کر دیا جائے تو یہ ساری چیزیں اپنے جو لوجیکل اینڈ ہے اس پہ تو پہنچنی پہنچنی ہے لیکن لائٹ اس لحاظ سے صرف نانڈیکلیریشن ہمارے بات پہ تو کوئی منی لانڈرنگ یا دوسرے جو چارجز تھے وہ پروف نہیں ہیں یا ان کو فوری جیل بیجنے کا کوئی آرڈر نہیں تھا سو ان کو ایک سوفٹر صدا دی ہے علوی صاحب جو باقی چارجز ہیں جس کے اوپر ابھی ٹرائل کوٹ کے اندر فیصلہ ہونا ہے اس میں تو منی لانڈرنگ کا چارج بھی ہے یہ جو سولہ کمپنی ہے آفٹور اس کا چارج بھی ہے جائداد پاکستان سے باہر کیسے بنائی وہ بھی ہے تو وہ تو لمبی لسٹ ہے لمبی لسٹ ہے اور میرا خیال سے اس معاملے کے اعتبار سے آپ نے ایک بات کی کہ ریٹروسپیکٹیو کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں دیکھیں قوانی بنے ہیں پاکستان میں نیب کا آرڈنس جو ہے وہ نائنٹین نائنٹین نائن میں لگا مگر نائنٹین نائنٹی فائیو سے ریٹروسپیکٹیو لی وہ لگا اسی وجہ سے جو نیب کے قانون کے اندر یہ تبدیلی لانا چاہ رہے تھے وہ نہیں آئین کے اندر ون ایٹی فور فور اور ون ایٹی فور فائیو مجھے خطرہ یہ تھا کہ ٹروجن ہارس کے طور پر ایک مطبع پرنسپل ایکسپٹ ہو جائے اس کے بعد اس کے اندر کوئی بندش نکال دیں کہ یہ ریٹروسپیکٹیو بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا وہ خطرہ پھر دوسرا خطرہ مجھے یہ ہے کہ یہ اسیمڈی کے اندر پرسن سپیسفک قوانین کے اعتبار سے آپ نے دیکھا الیکٹرول ریپارمز کے اندر یہ ہیڈن چیز نکال کر لے گا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کوئی آدمی ڈسکونٹ آئے کوٹ کے اندر مجھے لگتا ہے کوٹ اڑا دے گی کوٹ بھی اڑا دے گی اور یہاں پر بھی دو سو تین میں سینیٹ ٹوڑا چکی ہے لیکن آئی تو انہوں نے قومی ساملی سے بھاگے ہیں بھاگی ہوں گئے کہ اس بات کا امکان ہے کہ پی ایم ایل انہوں کے خود لوگ اس بات سے راضی نہ ہو تو لہٰذا وہ خطرہ انہوں نے مول نہیں لیا بلایا اور کوئی ڈسکشن کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اسیمیلی میں اور فٹا فٹ جلدی سے انہوں نے پروروک کر دیا منڈے کو بلایا دو گھنٹے میں میں بات پوری کرلوں پھر آج دیجئے گا تیسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نیپ کا نیا قانون جو ہے جس پر پی ٹی آئی کو اعتراض تھا وہ یہی تھا کہ جو نائنٹین نیٹی فائیل سے لگا ہوا ہے اگر آج یہ نیا نیپ کا لاؤ پاس کریں تو وہ آج سے لا ہو ہوگا تو ایک کنفیوزن قانون کے اندر کریئٹ ہوا تو اچھا تیسرا یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک آئیڈیا یہ بھی فلوٹ ہوا کہ وائٹنر کے طور پر جتنے پیسے باہر گئے ہوئے ہیں وہ دس پرسن یا بیس پرسن لے کر سب کو وائٹنر کرنے کا سلسلہ جاری رکھا جائے تو میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہاں پرجری فرجری فراڈ اس کے ساتھ ساتھ گورننس کولائپس ہو گئی ہے معیشت کولائپس ہو گئی ہے اور پھر یہ ساری گورنمنٹ جو ہے صرف نواز شریف کو بچانے کے لیے لگی بھی ہے گورننس سے زیرو لہذا اور پرائیم منسٹ جو فارنڈ منسٹر صاحب ہیں وہ بیمار ہیں ان کے متعلق آئی اپلیکیشن یہ ہے کہ چار منٹ وہ چل نہیں سکتے جو چار منٹ چل نہیں سکتے تو ان کو خود خیال ہونا چاہیے کہ وہ ریزائن کریں کسی اور کدھیں باغ دور ہے مزاق ہو رہے پاکستان کے ساتھ یہ جو کل پروک کرنے والا معاملہ ہے وہ اتنا سمپل نہیں ہے گورنمنٹ جس کے پاس آلموسٹ ٹو تھرڈ مجارٹی ہے اسیمبلی میں وہ ایک ایسے بل سے یہ نہیں کہ اس کو ووٹ آؤٹ کر سکے بلکہ آوائیڈ کر جائے بائی پروروگنگ دہ ہاؤس جو کہ دو ہفتے چلنا تھا وہ تین دن کے اندر وہ پروروگ کر دیا شوز کہ آل ایس ناٹ ویل ان دہ رینکس آف پی ایم ایل این آپ بھی محسوس کرتے ہیں کیونکہ یہ پیٹی آئیوے لکیتے ہیں میں کہتا ہوں ایسے اڑا رہے ہیں نہیں نہیں یہ آج کی تو جو ایڈکیشن ہے اس سے ویری سٹرونگ ایڈکیشن کے باقاعدہ ہر بطلب ہر ان کا میمبر جو ہے وہ نیسیریلی ان کو فالو نہیں کر رہا جس امکان سے بچتے ہوئے انہوں نے جو ہے پروروگیشن آڈر آج رانجا صاحب دیکھئے جو پروروگ کرنے کی بات ہو رہی ہے اس کے اندر جو بنیادی چیز تھی وہ یہ تھی کہ ہم کوئی ایسی کانسٹویشنل امینڈمنٹ ویڈ رگار ٹو ڈی لیمیٹیشن آف کانسٹویشنسیز نہیں لانا چاہ رہے تھے جو کہ میرے دوار ناٹیبل کرتے ہیں ناٹیبل تھے ویسے یہ پرائیویٹ میمبر ڈیت ہم میں دیکھتے ہیں وہ آج تو تھا لیکن اس کے اندر ہم نے وہ لے کر آنی تھی جو ڈی لیمیٹیشن وہ تین دن سے پڑی ویڈی آپ نال آتے ہیں ہم نے لانی تو تھی ہم تو نہیں چاہتے ہیں پاکستان میں ڈیموکریٹک پروسٹ دیکھیں دس تک کی وہ تاریخ تھی آپ نے تو سیشنی پر روک کر دیا ہے ایڈن کر دیں اس کے بیرے میں نہیں کیوزڈی کو تو آنی سکتی تھی لیکن اس کے اندر یہ تھا کہ ہم انس کے کنسنسز کر رہے تھے کہ آپ آپ اس کے پر بیٹھ کے بات کر لیں کیونکہ اسیمبلی میں ایک بے جاگ گفتگو شروع ہو گئی تھی اور ہر بات تین سو لوگوں نے دھوڑی کر نہیں تھی پرشید شاہ نے اور وہ کر جاتے شاہ میں مہد کریشی کر لیتے جو ندیم صاحب اس میں پیپلز پارٹی کا یو ٹن ہم نے دیکھا میں یہ لفظ کبھی پیپلز پارٹی سے منصوب نہیں کرتا تھا یو ٹن والا یہ یو ٹن کا لفظ تو ہمارے بھائیوں کے ساتھ سیشن کیوں پروروک کیا نا میرے بھائی سیشن کیوں پروروک کیا آپ کے سوال آگے مجھے نے بتا رہے ہیں ان کو دے دیں جو آپ کے سوال تو جواب میں دوں میں سیشن کیوں پروروک کیا یہ تو وہ شیخ رشید صاحب والی قربانی دیکھتے آ رہے ہیں پچھلے چار سال سے کہ جی بکرہ عید سے پہلے ایک قربانی ہو جائے گی سیشن کیوں پروروک کیا میں جواب دے رہا ہوں میں ان کو یہ آپ نے ایک بات کی اس کے بیچ میں بیس یہ بات ہے کہ ان کے اپنا ہاؤس ان آرڈر ان کے اپنے میمبران جو ہے وہ کچھ آگئی میں جواب دے رہا ہوں اس کا میں آپ کو ثبوت دے ہوگا میری بات سن لیں میری دلیل سن لیں اگر آپ ویسے آپ کی تسلی ویسے میں تو نہیں کر سکتا لیکن اگر آپ کی تسلی ہو جائے میری دلیل سے تو مجھے یہ بتائیں کہ جس دن سے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس دن سے یہ باتیں شروع ہو رہی ہیں سیشن کیوں پرو روگ ہوا جی میں سوچ رہا تھا جواب دے نہیں لگی سیشن کے پرو روگ ہونے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے یا لوگوں کے اندر کوئی ہے ساری کی ساری مسلمی نون میہ نواز شریف کے اوپر متفق ہے میہ نواز شریف کے پیچھے گھڑی ہے کوئی رکن اسیمبلی قومی یا صوبائی اپنی جگہ سے کوئی بھی بلگا نہیں ہوتا سر یہ جو دوستو تین والی شک ہے نویر کمر صاحب یہ بھی سپریم کورٹ میں آپ لوگ چلے گئے میں پی ٹی آئی والے بھی چلے گئے ساری جماعتی تقریباً سب ہی چلے گئے کیا سپریم کورٹ اس کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے کر سکتی ہے کسی لوگ کو بھی فنڈمنٹل رائٹ سے اگر وہ کلیش کرتا ہو تو سپریم کورٹ کلیش کرتی ہے کسی آئین کی شکوں سے باستر تریسر سے ہے یہ متصادم ہے اب وہ تو انہوں نے بہت کے خود ججمنٹ دینی ہوگی کہ کونسا فنڈمنٹل رائٹ ہے جس سے وہ کلیش کرتی ہے ایک تو وہ دسکوالیکیشنز ہیں بنیادی طور پر وہ باستر تریسر کے اندر جو دی ہوئی اگر اس سے یہ متصادم ہے جس سے وہ کلیش ہونا چاہیے لیکن عموماً یہ انٹرپیٹیشن ہے خاص کر ہمارے جو ڈیگل حضرات ہیں ان کا کہ یہ جو ہے وہ سٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا فور دس بیری ریزن کہ جو شخص ڈسکوالیفائیڈ ہے وہ تمام کی تمام اسیمبلیک میں ایز ای لیڈر آف دی مجورٹی پارٹی اگر اس کی پالیسی پھر بھی وہاں سے آئے تو یہ ایک نامناسب پلوٹیکل پارٹی ہیڈ بڑے پاور فول ہیں وہ پارٹی لائن ڈیٹرمن کرتے ہیں تو وہ ایک ناہل شخص جو ڈسکوالیفائیڈ شخص ہے اگر وہ لاو کے تحت وہ بنا دیا جائے تو عجیب سے صورتحالی ہوگی میں دو باتیں کہہ دوں ایک تو یہ کہ جمہوریت جو ہے مستحقم جب ہوتی ہے جب پارلیمنٹ فیصلے کر رہا ہو اچھا پارلیمنٹ کے فیصلے اگر سپریم کورٹ میں جائے نہیں پارلیمنٹ ایسے غلط فیصلے کرے جو پھر سپریم کورٹ میں جائیں تو پارلیمنٹ اپنی پوزیشن کو خود ییلڈ کر رہے کیے ہیں نا اپنی سپیس دے رہے ہیں ہاں سپیس دے رہے ہیں اچھا دوسری بات میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے بہت غلط ایڈوائیس ان کو ملتا رہا ہے یہ ہمارے ساتھ گفتو کر رہے تھے ہم کہہ رہے تھے ٹیو آرز بنا لو پینامہ لیگز دیکھ لو ان کو کسی نے مشورہ یہ دیا اور خواجہ آسد نے کہا کہ ایک مہینے میں قوم بھول جائے گی شروع سے غلط ایڈوائیس پھر پہلے یعنی آپ یہ دیکھئے کہ غلط بیانی کی پھر سپریم کورٹ میں پہلی عدالت میں موقع ملا پھر دوسری عدالت میں مولا ملا پھر جی آئیٹی میں ملا اب تیسرا اب نیب کے اندر موقع مل گا ہے مگر اگر ہوتا تو یہ جواب دیتے میرا خیال ہے قطری خط پر خود خاموش ہو گئے آپ قطری خط کا ذکر نہیں کہتے حالانکہ قطری خط پورے ان کے سارے آرگومنٹ کی بنیاد تھی قطری خط آج یہ بھی اتنا نہیں کہتے کہ قطری خط تو ہم نے یوں فرگو کر دیا کہ حالات مختلف ہو گئے مگر قطری خط جنون تھا آج یہ بھی نہیں کہتے تو لہٰذا کوئی کیس کے اندر گنجائش ہی نہیں تھی ان کے پاس آج بھی کچھ نہیں ہے اور اگین بیڈ ایڈوائیس یعنی پہلے اپنے پرائیم منیسٹر کو خود ہی ڈبو دیا انہوں نے کچھ کچھ تو لاتے اگر کچھ ہوتا اور آج بھی جس طرح سے کنفرنٹیشن میں لے جا رہے ہیں پورے خاندان کنفرنٹیشن میں جاتا ہے اور آخری چیز آخری چیز میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ باریشت کا جو برا حال ہوا ہے سید نوید کمر صاحب اور محسن راجہ صاحب آپ سب کا بہت شکریہ آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجئے خدا حافظ